جس چیز پر انہوں نے روافض کی عمایت کر کے گستاخی اور توہین کے لفظ بولے امام آزم ابو حنیفہ نے تو اپنی کتاب میں اسی لفظ کی نسبت نبیوں کی طرف بھی کی ہوئی ہے آج تک امت میں کوئی ایک بھی انسان حسنی ہوا جس نے سنیوں میں سے اہل حق میں سے کہا ابو حنیفہ گستاخ ہیں آنشیوں نے تو ان کو خطائی کہا رفضیوں نے جنہوں نے مجھے کہا اور ان کی سن کے پھر یہ بھی ساتھ ملے روافض نے امام آزم ابو حنیفہ کو خطائی کہا جو یہ مجھے کہتے ہیں روافض نے امام مسلم کو خطائی کہا روافض نے امام بخاری کو خطائی کہا جس وجہ سے کہا وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُنْ وَخَتِعَاتُنْ اب ان چیزوں کو ویسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب کوئی یہ حدے مٹھائے روافض نے نفی کی زلَّات کی کہ ان سے زلَّات نہیں ان سے خطیات نہیں میں پوچھتا ہوں کیا امام ابو حنیفہ کو گستاق کہوگے انہوں نے تو یہ لفظ نبیوں کے بارے میں لکھا عقیدے میں لکھا ہم نے جو بیان کیا وہاں پر بیان کرنے سے پہلے اجتحاد ذکر کیا خیانت کرنے والوں نے اس کا ذکر نہ کیا اور کہا کہ مطلقا خطا کہہ رہے ہیں ہم نے اجتحاد پہلے ذکر کیا ہم نے اجتحاد کی شکیں اس لفظ کے بعد بھی ذکر کی اور خطائی اجتحادی پر ان لوگوں نے روافض کو خوش کر کے ان کا دین اپنایا اب امام احمد رضا پر علوی سے بڑا دوالا کون ہے یا تو یہ ثابت کریں کہ خطیعتی کا ترجمہ انہوں نے خطائیں نہ کیا ہو اگر کیا تو پھر امام احمد رضا کو خطائی کہوگے کوئی شرم کرو حیاء کرو امام ابو حنیفہ کو خطائی کہوگے یا اس کا جواب دو کامت تک اُلٹے لٹک کے مر جائیں گے مگر اس کا جواب نہیں دے پائیں میں قرآن سے دکھا رہا میں بخاری سے دکھا رہا میں مسلم سے دکھا رہا یہ اصول اور عقیدے کی کتاب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کوئی ان سے جا کے پوچھ لے کہ فق اکبر میں امام صاحب نے کیا لکھا ہے اس کا جواب دو چلو تصویہ کا تو آج تک نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اصحابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتْمَ الْمَعْسُومِينَ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علال اوممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدا یا بحقِ بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمہ نواله واتمہ برحانه وازمہ شانه وجلہ ذکره وعزہ اسمو کی حمد و سناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ والیہ واصحابی و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوہربار میں ہدیت رودو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُّلجلال کے فضل اور توفیق سے بکی شریف کی سرزمین پر آج کا یہ اجتماع مناظرِ قبیر شاکارِ جلالیت مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس حسیر العزیز کی رہائشگاہ پر ان کے سہبزادگان آفیز محمد کعب اسلام جلالی اور محمد وعب اسلام جلالی کی طرف سے انعقاد پرزیر ہے سب سے پہلے اس کا مقصد اس نئے مکان کے تیار ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے معفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہے تاکہ اس کی برکت سے مکان اور مقین جو ہیں ان کو برکت ملے چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملاد مقدس کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے ربِ ذوالجلال وہاں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن سے پہلے بھی کائنات کے کونے کونے پر آپ کی آمن جو اس وقت ہونے والی تھی اس کا تذکرہ کرکی محافلِ ملاد کا انعقاد کیا گیا اور آپ کی جلوہ گری کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گا جس پر علماء امت نے لکھا کہ جب کوئی محفلِ ملاد میں جا رہا ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھنے جا رہا ہوں اور جب اس میں شرکت کر کے واپس لوٹے تو کہہ سکتا ہے کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے واپس آ رہا ہوں یعنی وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اگرچہ وہ مخصوص ریاض الجنہ تو ایک خاص جگہ ہے مدینہ مرورہ میں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے کہ جہاں یہ ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو بھی جنت کا ایک باغ بنا دیتا ہے جس طرح کے مساجد کے بارے میں ان کی تو پھر خصوصی طور پر بہت بڑی مستقل شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مرر تم بی ریاض الجنہ تفرتعو کہ جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ وہاں کھا بھی لیا کرو تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کہاں واقع ہیں یعنی ظاہر ہے کہ جب جنت آسمانوں پر ہے تو باغات بھی آسمانوں پر ہیں اور وہاں تو پھر وفات کے بعد اور پھر خصوصی طور پر قیامت کے بعد جانے کا موقع ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو دنیا میں بھی ریاض الجنہ اس مدینہ منورہ کی ریاض الجنہ کے علاوہ بھی فرما دیا ایک تو فرمایا کہ ریاض الجنہ تی المساجد کہ مسجدیں جنت کے باغات ہیں تو مسجد دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا جنت کے باغات اور ساتھ فرمایا جو ذکر کے حلقے ہیں جہاں قرآن و سنت پڑھا پڑھایا جاتا ہے جہاں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی ریاض الجنہ ہے آج کے اس اجتماع کا دوسرا مقصد مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص مقدس بھی ہے اگرچہ بڑا اجتماع اس سے پہلے آپ نے دیکھا جہاں اس کا انعقاد ہوا لاہور میں جو مرکز ہے ان کا وہاں بھی اور خصوصی طور پر پھر آج یہ ان کے سیفزادگان کی طرف سے اس محفل کو اس مقصد کے لیے بھی رکھا گیا کہ ان کی روح کو عصال سواب کیا جائے اور ویسے یہ ایام ہیں خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر مبارک کے ان ساری مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رب ذوالجلال ہماری یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے کسیر تعداد میں علماء و مشیخ رونک افروز ہیں ہمارے قرب و جبار کے علاقوں سے بھی تشریف فرما ہے سانہ سے پھالیا سے ڈوک جوڑی کوٹلا منور شاہ صاحب منڈی بہت دین دیگر بلکہ یہ سرگودہ والی سائٹ سے بالخصوص جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں حضرت پیر سید محمد نازم شاہ صاحب سیفی جو میرے ساتھ رونک افروز ہیں رب ذوالجلال سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے خلیفہ سوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی مناسبت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں جو امام تحاوی رحمت اللہ لے نے عقیدہ تحاویہ لکھا آئیسے صدیوں پہلے صرف وہ عربی اس کی پڑھ کر اس کا مقصر ترجمہ کر کے اور پھر دعوت فکر دوں گا کہ ہم اس عقیدے پر موجود ہیں اور اگر کسی کا نہیں تو وہ آج اصلا کر لے کیونکہ پورا دین جس جماعت کے ذریعے ہم تک پہنچا وہ جماعت جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس معنی میں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے اولین نفوسِ قلسیہ وہ بھی شرفِ صحابیت سے مشرف ہوئے اور سرکار سے دین کو سنا اور آگے اس دین کو پہنچایا اس وقت سے امام تحاوی نے مشترکہ ایک ہی عقیدہ اس ٹائٹل کے ساتھ کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے اسی میں ہی اہلِ بیت کا تذکرہ بھی ذمناً اس میں کر دیا اور ویسے مستقل دونوں محبتوں کو شریعت میں ہمارے لئے فرض کیا گیا لیکن چونکہ حملہ جو جس عقیدے پر تاریخ میں ہوا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں تھا کہ جو اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے محب ہیں سچے محب شروع سے کروڑوں عربوں ان میں کہیں بھی یہ شرط نہیں لگائے گئی کہ محب اہلِ بیت وہ ہوگا جو صحابہ سے پرات کا اعلان کرے اس وقت سے وہ عقیدہ ہمیشہ محفوظ رہا اور نا جو محب اہلِ بیتِ اطحار رحمت اللہ علیہ نے اس پہ زیادہ ضروری سمجھا کہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے تو لا تعلقی کا سوچائی کسی نے نہیں بلکہ ہمیشہ اس محبت کو بیان کیا اور پیرا کیا اور صحابہ سے لا تعلقی کوئی کچھ لوگوں نے اپنا دین بنایا اور اپنی ہر کتاب میں لکھا کہ ہم پکے مومن تب ہو سکتے ہیں جب اس جماعت سے ہم مازلہ پیزاری کا اعلان کر کہ جس جماعت نے پورے دین کو پھیلایا اس سلسلہ میں عقیدہ تحاویہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں جیسے ہر ہر رسول پر ایمان لانا لازم ہے کوئی کہے کہ میں کچھ رسولوں کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا تو اس کی مرضی نہیں چلے گی ہر رسول کو مانے گا تو پھر مومن ہوگا تو بلا تشبیح و تمثیل ایسے ہی ہر صحابی کو مانے گا تو پھر اس کا ایمان بھی صحابہ مانا جائے گا اگر کسی بھی صحابی کی نفی کر دے گا کہ باقی کو تو میں مانتا ہوں یہ مجھے پسند نہیں ماذا اللہ جسے سرکار نے پسند کیا اللہ نے پسند کیا اور جب یہ کسی کیا اس میں سے استثناء کر دے گا نفی کر دے گا تو پھر شریعت کہے گی کہ اس کا سارے صحابہ پر ایمان نہیں اور جس کا سارے صحابہ پر ایمان نہیں اس کا پھر رسالت پر ایمان نہیں قرآن پر ایمان نہیں ساتھ انہوں نے یہ لکا وَلَا نُفِّرِتُ فِي حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے کسی بھی صحابی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے غلو کیا ہوتا ہے کہ جس کا مقام جتنا ہے اس سے بڑا کہ اس کو ماننا اس کو بڑا قرار دے کر اس مقام سے مثلاً ماذا اللہ کوئی کسی صحابی کو نبیوں کے برابر ماننا شروع کر دے گا جہاں نبیوں سے بھی اچھی شان والا ماننا شروع کر دے اب یہ ماننا شریعت میں ناجائز ہو جائے گا یہ محبت کفر بن جائے گی تو لازم ہے کہ محبت تو لازم ہے فرض ہے لیکن اس محبت میں افرات نہ ہو اس محبت میں غلو نہ ہو وہ محبت قرآن و سنت سے ٹکرانے والی نہ ہو وَلَا نُفِّرِتُ فِي حُبِّ اَحَادِم مِّنْهُمْ مثلاً ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش صحابہ ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کی محبت میں بھی کوئی حد سے بڑھ گیا تو وہ سننی نہیں رہے گا لازم ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہ کرے انہیں جو مقام شریعت نے دیا ہے وہ مانے یہ نہ کہہ کہ میری مرضی ہے میں ان کو جتنا مانوں جو مانوں میں ان کو فرشتوں سے افضل مانوں رسولوں سے افضل مانوں میں ان کو جس جس سے میں ان کو معاذ اللہ اللہ کہوں تو یہ پھر بہت بڑا بگاڑ ہوگا جس سے وہ محبت محبت نہیں رہے گی بلکہ کفر بن جائے گا یعنی یہ ان اماموں نے لکھا کہ جن کی ایک ایک لفظ پر صدیوں لوگوں نے پھر پیرا دیا اور پھر آگے ان کی تشریحات کی تو امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے ساتھ یہ بھی لکھا وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ جماعتِ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ہم برات کا اعلان نہیں کرتے کہ ہمارا باقی سارے صحابہ سے تو تعلق ہے مگر فلان ایک سے تعلق نہیں ہے کہا جو سنی ہے وہ کسی بھی صحابی سے لا تعلقی نہیں کرتا اگر کسی ایک صحابی سے بھی لا تعلقی کرے گا تو پھر آل سنن سے نکل جائے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا یعنی ایک ایک جملے پہ غور کریں آپ پہلے فرما وَلَا سب سے پہلے نُحِبُّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں آگے کہ کوئی کہے محبت میں میری جو مرضی ہے میں انہیں کہوں تو شریعت مرضی نہیں کرنے دیتی شریعت اپنے حکم پہ چلاتی ہے فرمایا وَلَا لُفْرِتُ فِي خُبِّ اَحَادِم مِنْهُمْ وہوں خُلَفَہِ رَاشِدِين وہوں اشرا مبشرا وہوں انسار وہوں مہاجرین وہوں بدری صحابہ ان کی بڑی بڑی شانے ہیں اتنی اتنی کہ ہمارے خیار سے کہیں اونچی مگر جو شریعت نے بیان کی ہیں ان کو مانے ہم اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی غلوب کر کے شان ان کی بیان نہیں کر سکتے کہ جو شان جا کے قرآن سے ٹکرا جائے سنن سے ٹکرا جائے یہ جائز نہیں فرمایا ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں افراد کرنے والے نہیں تو پتا چلا محبت تو لازم ہے مگر محبت میں غلوب جائز نہیں ہے محبت میں غلوب جائز نہیں ہے یعنی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلوب جائز نہیں کہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی کسی کو نبیوں کے برابر مانے یا نبیوں سے اوپر مانے تو وہ کفر ہے ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی کسی کو نبیوں کے برابر مانے یا نبیوں سے اوپر مانے یا ان کو اللہ مانے معاذ اللہ اور کہہ میں صحابہ کا دیوانہ ہوں میں جو کہوں تو یہ کفر ہوگا یہ محبت نہیں ہوگی وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ کسی ایک سے بھی برات اور بیزاری خواہ وہ ایک حضرت امیرِ مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ وہ ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ وہ ایک حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جن کا صحابہ ہونا ثابت ہوا جن کو شرفِ صحبت ملا ان میں سے کسی ایک سے بھی برات بیزاری اور لا تعلقی کرنے والا ایماندار نہیں ہو سکتا اگر ادھر سے لا تعلقی کرے گا تو پھر ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور ساتھ یہ ایک طرف ہے اگلی طرف اس سے بھی مشکل ہے وہ کیا ہے وہ ہے وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ نُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ یہ امام تحاوی کے لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا ہم اس سے بغض رکھیں گے یعنی یہ عقیدہ تحاویہ جو امت کا شرق و غرب میں جس پر اتفاق ہے امام تحاوی عظیم محدث نے جو اپنے حد میں لکھا کوئی لوگ کہتے ہیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یہ تب ہوتا ہے کہ جو اہلِ محبت ہوں ان کے لیے اور جس نے کسی ایک صحابی سے بھی بغض کیا اب اگر اس بندے سے تم محبت کرو گے تو تم بھی صحابہ کے دشمنوں میں شمار ہوگے اور صحابہ کا دشمن جہنمی ہے لفظ کیا ہے نُبْغِدُ ہم بغض رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں اسلام ویسے پیار کا حکم دیتا ہے محبت کا حکم دیتا ہے مگر ساتھ ہی کچھ لوگوں سے بغض کا حکم دیتا ہے اور جہاں اسلام بغض کروانا چاہے وہاں جو یاریاں لائے وہ جنرمی بن جاتا ہے نُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُ ہم جو ان سے صحابہ کی جماعت میں سے کسی سے ایک سے یا کئی سے بغض رکھے امام تاوی کہتے ہیں ہم سننی ہیں ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان صحابہ میں سے کسی سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں چونکہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کیا ہے یہ کئی مواقع پر سوال ہوا کئی جواب اس کیا ہے ایک مقام پر جب فرمایا سب سے پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کونسا ہے آپ نے فرما الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ اللہ والوں سے اللہ کے لئے پیار اور پھر کچھ لوگوں سے اللہ کے لئے دشمنی بغض کہ جن سے بغض رکھنے کا حکم قرآن دیتا ہے کہ ان کا بغض رکھو اب یہاں اگر بغض نہیں رکھا جائے گا تو ایمان ختم جن سے محبت لازم ہے وہ محبت نہیں رکھی جائے گی تو ایمان ختم تو ہر مومن میں بھیک وقت دو چیزیں ہوتی ہیں محبت بھی ہوتی ہے بغض بھی ہوتا ہے نہ صرف بغض نہ صرف محبت جن سے دین محبت کروانا چاہتا ہے ان کی محبت فرض ہے اور جن سے دین بغض رکھوانا چاہتا ہے ان کا بغض رکھنا فرض ہے اب عام اگر مخصر لفظوں میں کسی کو عقیدہ بیان کرنا پڑ جائے کہ صحابہ کے لحاظ سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو یہ جچے تلے لفظ ہیں جس پر امت کا ہزار سال سے پہلے بھی اتفاق رہا جس پر صدیوں سے امت قائم رہی اور اس میں آگے لفظ کیا ہے کہتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَزْكُرُهُمْ ایک تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھے دوسرا کس سے ہم بغض رکھتے ہیں پرہاں جو صحابہ کا خیر کے سوا ذکر کرے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَزْكُرُهُمْ ذکرِ خیر نہیں کرتا کوئی جلی ہوئی بات کرتا کوئی تنقید کرتا جو صحابہ کا خیر کے علاوہ خیر سے ہٹ کے کوئی ذکر کرے اپنی طرف سے نام لیتے وقت تو ہم مومن تب ہیں کہ ہم اس سے بغض کریں یہ امام تعاوی نے کہا یہ صحابہ کے لحاظ سے اقیدہ لازم ہے نُو بغیزو مَيُو بغیزوہم یہ پہلا مخول بھی ہے اس پر اطفہ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَزْكُرُهُمْ جو سمجھے کہ خیر ہے کسی ایک صحابی کا بھی اگر سوائے خیر کی اس نے ذکر کیا کسی موقع پر بھی تو مسلمانوں پر لازم ہے کوئی اس بندے سے بغض رکھیں اگر جنت جانا ہے اور ساتھ کہا وَلَا نَزْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِن ہم سنی ہیں تو کہتے ہیں ہم جب بھی سے ابا میں سے کسی کا نام لیں خیر سے ہی لیتے ہیں وَلَا نَزْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِن وَلَا نَزْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِن یا اس یعنی اس زمانے میں سنی ہونے کا ایک جاری کیا گیا تھا میرٹ کہ یہ اس کیزیں پائی جائیں تو پھر بندہ سنی ہے اس میں یہ لازم کیا گیا وَلَا نَزْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِن ہم سنی ہیں ہم سوائے خیر کے سوائے خیر کے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے یعنی کرتے ہیں اور جب بھی ذکریں خیر کرتے ہیں کبھی ان کے بارے میں مندی بات آلودہ لفظ نہیں بولتے آگے کہتا ہے وہ حُبْهُمْ دِينُن صحابہ کی محبت کوئی پرائیویٹ چیز نہیں حُبْهُمْ دِينُن حُبْهِ صحابہ دین ہے جس میں نہیں وہ بے دین ہے حُبْهُمْ دِينُن وَإِمَان وَإِحْسَان یہ تین لفظ امام تعوی نے بولے کہ صحابہ کی محبت پہلے نمبر پہ دین ہے دوسرے نمبر پہ ایمان ہے اور تیسرے نمبر پہ احسان ہے احسان اصل تصوف کو کہا جاتا ہے اور تصوف سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں یعنی وہ صوفی نہیں ہو سکتا جو اس محبت سے خالی ہو حُبْهُمْ دِينُن وَإِمَانُ وَإِحْسَانُ آگے وَبُغْضُهُمْ كُفْرُنُ بُغْضِ سِحَابَا کفر ہے جس میں دوسری بات ہی نہیں نہ اس بندے کو قرآن چھڑائے گا نہ اس بندے کو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑائیں گے نہ اس بندے کو کعبہ چھڑائے گا نہ اس بندے کو نماز چھڑائے گی نہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑائیں گے بُغْضُهُمْ كُفْرُنُ وَنِفَاقُمْ وَتُغْيَانُ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جو ہے وہ کفر بھی ہے منافقت بھی ہے اور دینِ حق سے سرکشی بھی ہے یہ اتفاق رہا عربوں کھربوں مسلمانوں کا اس پر ہمیشہ اور اپنی اولادوں کو یہ چیزیں پکوائیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت دین میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے اتنی ویلیو ہے اور جو بندہ مومن رہنا چاہتا ہے مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس طرح کا ان کے بارے میں عقیدہ رکھ رکھ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کتنی لوگوں کی زبانیں دراز ہو چکی ہیں اور ایک خاص فرقے کے لوگ تو جہنمی بنتے ہی ہیں ان کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکے کچھ ان سے ریلیٹڈ لوگ بلکہ کچھ اپنے آپ کو سننی کہلوانے والے ہیں کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے نظریات گندے ہو چکے ہیں اور پھر جب پتا چل جائے کہ فران کے نظریات گندے ہیں تو ان کے ساتھ جو مل بیٹھے شریعت اسے بھی گندہ قرار دیتی تھی خواہ وہ کسی کے گھر فاتحہ پڑنے آ جائے یا کوئی اس کے پاس چل کے جلا جائے کیونکہ سب سے پہلے تو ایمان ہے جب کچھ لوگوں کا کنفرم ہے بغض صحابہ ان کی زبانوں سے لفظ نکلے ہوئے ہیں اب ایک اپنے آپ کو شاہ کہلوانے والا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتا ہے کہ شاہ تو وہ ہوتا ہے جو پھیل جائے چڑ جائے ہر کسی پہ اور جو سب کو اس انبال کے کسی کو دیکھ جئے سر جو کہا کہ وہ کون سا شاہ ہوتا ہے یعنی سیدنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلو کی اس سلوہ پر وہ باغی شاہ یہ لفظ بول کے کہہ رہا ہے کہ جو سب کچھ کسی کو دے دے صرف جو کہا کہ وہ کون سا شاہ ہے اور وہ کسی کے گھر فاتح پڑھنے آ جائے تو اگلے کو بتانا چاہیے کہ تجھے شریعت نے باغی قرار دیا ہے اور ہم اگر ہوں بچنے والے اور اگر ہوت بھی ڈوبے ہوں تو پھر بچنا کسی نہیں ہوتا ہے پھر تو جب بھی مار کے بیٹھ کریں یعنی یہ لفظ کتابوں کے ان کو نبھانا بڑا مشکل ہے پڑھانا آسان ہے آج تو پڑھاتا بھی کوئی نہیں کہ پڑھائیں گے تو کار لوگ جیسے دکھائیں گے پڑھایا یہ تھا کر کے آ رہے ہو اور شانہ صحابہ پہ پیرا دینا بلکہ ہمارے پاس لاہور شکایتیں جاتی ہیں زلہ منڈی بہودین سے لاہور یہاں سے پڑھتے کچھ لوگ جا کے جو کام اپنے کر رہے ہیں امامت کتابت منڈی بہودین میں ان کو جب یہ گالیاں دینے والے رافضی تنگ کرتے ہیں اور وہ مرکز رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ شانہ صحابہ کے لحاظ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو یہاں سے سجادہ نشین صاحب یا دیگر کہتے ہیں تم نماز روزے کا مسئلہ بتاؤ تم صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو یہ جواب دیا جا رہا ہے بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغیں برک و شرر سے ملے ہو یہ ڈنگا ہے ہمارے قریب بہاں ایک عالم دین نے ایک دشمن صحابہ کا جنازہ نہیں پڑھایا لیکن فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک نامرات جلالی چلا گیا اس کی کل خانی کے لیے کہ حفظ الحدیث کو قبر میں عذیت نہیں دی جا رہی یہ کون سے جلالی ہے جواہد حفظ الحدیث کا سبق چھوڑ کر قرآن و سنت کا سبق چھوڑ کر صرف اپنے کل سمالتے پھرتے کبھی ہر ہر ادا دین کے تحفظ کے لیے ہوتی تھی اب لوگ وہ جنگوں پہ بیٹھ گئے جن کا خیال یا تو نوٹ پہ ہوتا ہے یا ووٹ پہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ڈیوٹی کیا ہے ہمارے آج اگر ہم یہاں کسی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں یہ دھرنے کا تو کہیں گے ہم بیٹھے ہیں یہاں تمہیں کیا ضرورت ہے تو یہ بکھی شریف میں چھوٹے درست کے پاس ایک بندے کا گھر ہے جس نے موں بھر کے صحابہ کو گالیاں دیئے حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے تو یہ سارے مر گئے تھے یہاں یہاں ہی تک اس کو کیس اس کا نہیں چلا سکی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے وہ مرکز بھی کی کہ جس نے پوری دنیا میں جا کے دین بچانا تھا آج اپنے درست کی بغل میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جب بھونکتا ہے صحابہ کو یہ ووٹ کے پجاری اور نوٹ کے پھوکے اس کے خلاف ایفی آر کٹوانے کیوں نہیں گئے اور اگر میں کہوں گا کہ میں کل دھرنا دے رہا ہوں گا ایفی آر کٹو میں سنک بند کرتا ہوں کہیں گے یہ فسادی لورز ہے یہاں کا تو ہے ہی نہیں یہ لورز جا گیا ہے تو یہاں کے ہونے کا ثبوت تو دو تم بڑوں کی بسند پر بیٹھنے سے بندہ بڑا نہیں بنتا بڑوں کی ڈیوٹی سنبھالے تو بڑا بنتا لوگ پیری مریدی پیری مریدی اقبال نے کہا تھا یہ پنجاب کے جو لوگ ہیں پیری مریدی کی نشہ میں انہیں جو کچھ کر لو کر لو سجاد ولد بشیر یہ اس بندے کا نام ہے جس نے یہ جو بچے مسلی گالی دیتے ہیں وہ پھکڑ تولا ہے حضرت صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت فاروقیازم رضی اللہ عنہ کا اور وہ ریکارڈ ہے اور یہ مس سوئے ہوئے ہیں کیا ان کی ڈیوٹی نہیں بنتے دین پر پیرا دے لوگ ہم پوری دنیا پہ لڑائیں گے لڑیں ہماری تصویروں پہ پابندی تقریروں پہ پابندی پرچے ایف ای آریں فورس ایڈول جیلیں اور یہ کہیں حضرت عفیق العدیس کمیشن ہمارے ہاتھ میں اور بغل میں بیٹا بندہ صحابہ کو گاڑییں دے رہا ہے اور صحابہ کے بارے میں ایمان کیا ہونا چاہیے جو یہاں لکھا ہے تو اس وقت سے بکی شریف کے لوگوں کو میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ ان پیروں سے پوچھو جا کے کہ آئی تک اس کے خلاف انہوں نے ایف ای آر کیوں نہیں کٹوائی اور وہ بندہ قانون کے مطابق اس کی سزا موت بنتی ہے جو بکی شریف گلیوں میں دندل آتا پھر رہا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسے پکڑوائیں گے وہ نوٹ مارے جائیں گے یا پھر نوٹ مارے جائیں دونوں میں سے ایک چیز بچتی ہے یا دین بچتا ہے یا دنیا بچتی ہے یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اب اس سے بڑا سبق وہ بھی میں اس کتاب سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کے بعد اس امت میں سر سے پہلے جس شخص نے کتاب لکھی موت بر بڑی مرتب کتابوں میں سے اس کی کتاب وہ ہے حضرت سیدنا نومان بن ثابت امام آزم ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان کی وہ کتاب اس کا نام ہے فکح اکبر یعنی عقیدہ کے بارے میں وہ سب سے بڑی کتاب ہے امت میں اس میں انہوں نے عقیدہ لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں چونکہ اللہ کی شان کے بعد پھر نبیوں کی شان ہے نبیوں کے بعد پھر صحابہ و اہلِ بیت ہیں ولی ہیں اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہیں میں اس وقت ابھی تابع علم تھا جب میں نے ترکی سے یہ کتاب منگوائی تھی اس زمانے میں اس کی پھر میں نے کتنی شروعات خرید دیں پھر میں نے ان پر مطالعہ کیا اب جس چیز پر انہوں نے روافض کی حمایت کر کے گستاخی اور توہین کے لفظ بولے جس چیز کو امامِ آزم ابو حنیفہ نے تو اپنی کتاب میں اسی لفظ کی نسبت نبیوں کی طرف بھی کی ہوئی ہے لیکن آج تک امت میں کوئی ایک بھی انسان ہے نہیں ہوا جس نے سنیوں میں سے اہلِ حق میں سے کہا ابو حنیفہ گستاخ ہیں آنشیوں نے تو ان کو خطائی کہا روافضیوں نے جنہوں نے مجھے کہا اور ان کی سن کے پھر یہ بھی ساتھ ملے روافض نے امامِ آزم ابو حنیفہ کو خطائی کہا جو یہ مجھے کہتے ہیں روافض نے امامِ مسلم کو خطائی کہا روافض نے امامِ بخاری کو خطائی کہا جس وجہ سے کہا اس وجہ پر پہرہ دینا بھی میرے حصے میں آیا میں نے کہلوا لیا مگر چودہ صدیوں کی حقانیت پہ کسی کو پانی نہیں پھیرنے دیا یہ لفظ سنو کس کتاب کے فق اکبر کے کس کے فق اکبر کے فق اکبر کس کی ہے امامِ آزم ابو حنیفہ امامِ آزم پوری دنیا میں مسلمان آج جو ہنفی فقہ میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں پورے دین پر ہم جس طریقے کی روشنی میں چل کر عمل کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے ہمیں قرآن و سنت سے بتایا ہوا آپ نے لکھا کہتے والانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کل ہم منزہون انسغائر والکبائر والکفر والفواہش ترجمہ سنو سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سب کی یہ شان ہے کیا صلوات اللہ علیہم اجمعین کیا شان ہے منزہون وہ پاک ہیں سارے نبی کس سے انسغائر والکبائر صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں کبیرہ گناہ سے بھی صغیرہ سے بھی پاک ہیں کبیرہ سے بھی یہ امام نے رکھا اگرچہ آج یہ لوگ ان کو بھی ڈاکے ملتے جس مدودی نے نبیوں کو گناہ گار لکھا ان کا ماما بامی جا اس کی تعریفیں کر کے آجاتا ماذ اللہ تو نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کل ہم منزہون سارے نبی پاک ہیں کس سے انسغائر سغائر صغیرہ کی جمع صغیرہ گناہ سے والکبائر کبیرہ گناہ سے والکفر کفر سے سارے نبی کفر سے والواحش فعاشی کے کاموں سے پاک ہیں سارے نبی فعاشی سے زور نہ بولو سارے نبی فعاشی سے فعاشی سے اب آگے وَقَدْ کَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُمْ وَخَتِعَاتُنْ سارے نبی صغیرہ گناہ سے فعاشی کفر سے فعاشی سے فعاشی مگر امام آزم ابو حنیفہ کہتے ہیں عقیدہ یہ رکھو ان میں سے باز سے خطائیں ہوئیں یہ کیسے نے لکھا کیسے نے لکھا امام آزم ابو حنیفہ نے پہلے لفظ زلَّات لکھا اب ان چیزوں کو ویسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب کوئی یہ حدیں مٹائے روافظ نے نفی کی زلَّات کی کہ ان سے زلَّات نہیں ان سے خطیات نہیں چونکہ زلَّات خطیات کا ذکر بخاری مسلم میں ہے اور خطیات کا ذکر قرآن میں ہے وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں انہوں نے صفایہ کر دیا اور یہ ظہر کرنے لگے اور امام ابو حنیفہ نے کیا کہا کائن کی شان بڑی ہے یہ صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہے نبی کبیرہ سے بھی پاک ہے فاشی سے بھی پاک ہے کفر سے بھی پاک ہیں مگر ان میں سے بعض سے دو چیزیں سادر ہوئیں پہلی کیا زلَّات دوسری خطی آت زلَّات کہتے ہیں لگزشوں کو اور خطی آت کہتے ہیں خطاؤں کو امام ابو حنیفہ نے جو صحابہ کے شاگرد ہیں اپنی کتاب فقہ اکبر میں نبیوں کے بارے میں عقیدے میں لکھا کہ گناہ تو ان سے نہیں ہوتا نہ صغیرہ ہوتا نہ کبیرہ ہوتا مگر زلَّات اور خطیات ہیں ان میز باز وَقَد قَانَت مِنْهُمْ زَلَّات وَخَطِعَات خطیعات خطیعہ کی جمع خطا جس پر یہ سارا شور مچایا میں پوچھتا ہوں کیا امام ابو حنیفہ کو گستاق کہوگے انہوں نے تو یہ لفظ نبیوں کے بارے میں لکھا عقیدے میں لکھا اور ہم نے جو بیان کیا وہاں پر بیان کرنے سے پہلے اجتحاد ذکر کیا خیانت کرنے والوں نے اس کا ذکر نہ کیا اور کہا کہ مطلقا خطا کہہ رہے ہیں ہم نے اجتحاد پہلے ذکر کیا ہم نے اجتحاد کی شکے اس لفظ کے بعد بھی ذکر کی اور خطا اجتحادی پر ان لوگوں نے رمافظ کو خوش کر کے ان کا دین اپنایا رمافظ کو خوش کر کے ان کا دین اپنایا اور اپنے ابو حنیفہ امام آزم جن کے پیچھے سارا دین مانتے ہیں ان کا دین چھوڑ کے ان کو جو رفظیوں نے خطائی کہا انہوں نے وہ لفظ مجھے بولنا شروع کر دیا تو میرے کہتا ہوں ہمت آئے تو ابو حنیفہ کو خطائی کہو جو کہ آل کی شان تو بعد میں ہے نبیوں کا مرتبہ پہلے ہے اگر امام ابو حنیفہ لفظ خطیات بول رہے ہیں ساتھ اجتحاد کبھی ذکر نہیں ہے لیکن میں سو فیصد کہتا ہوں وہ خطیات گناہ نہیں ہیں مگر خطیات کا لفظ تو ہے تو اگر کتابیں پڑی ہوتی ہیں اپنا دین پڑا ہوتا تو جو نبیوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے لکھا اور چودہ صدیوں میں آئے تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نسخہ بدل گیا ہے کوئی دوسرا نسخہ نہیں اس کتاب کا اس جگہ ایک ہی نسخہ ہے ہر نسخے میں لکھا ہے ذلات و خطیات اور چودہ صدیوں میں ایک بھی امام احسانی ہوا جس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے یا امام ابو حنیفہ گستاخ ہو گئے ہیں تو آج اگر اشیعوں کو ہوش کرنے کے لئے کہ ذنہ خطائی کہنا ہے تو پہلے اس امام کو کہنا پڑے گا جس کی طریقے پر سبو شام نماز پڑھتے ہو اور پھر انہوں نے تو نبیوں کے بارے میں کہا اہل بیعت کی بات نہیں ہو رہی صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ان کا تو یہ کہ نبی پاک ہے صحیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ سے کفر سے فہاشی سے وَقَدْ قَانَتْ مِنْهُمْ سَلَّاتٌ وَخَطِئَاتٌ جمع خطا کی خطیہ تو کیا کسی میں طاقت نہیں کہ ان پیروں کو جا کے پوچھے کہ ابو حنیفہ کا یا نام لینا چھوڑ دو یا پھر ان کے بارے میں بولو چاہتے چونکہ وہ تو زیادہ بنتا ہے نا نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نبیوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں یہ لفظ لکھا ذلَّاتٌ وَخَطِئَاتٌ کہ ان میں سے بعض سے لگسچے ہوئیں اور خطا اگرچہ اس کا مقصد مطلب ہم جتنا بھی نرم نازق کر کے جو بھی آگے ذکر کریں لفظ یہ بولے اور مطلب مثلاً خطیات کیا ہیں یہ اہمہ نے پھر آگے جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا پھر آگے اور پھر آگے جو بھی دو دو تو وہی ذکر ہوتا ہے اور ہم نے پہلے ذکر کر اجتحاد کا ذکر کیا اس اجتحاد میں ایک چیز اس کے لحاظ سے بیان کی تو یہاں تو مطلقاً ذکر ہے قیامت تک یہ الٹے ہو کے مر سکتے ہیں مگر نہ امام ابو حنیفہ کو گستا کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کتاب کا جواب دے سکتے یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ اب سوچنے کی بات یعنی کچھ باتیں ایسی تو پھر اماموں نے عقیدے میں لکھی کہ جو چیز ہے وہ ہے اس کی حکمتیں اس میں عظمتیں اس میں مختلف قسم کے امور ہیں تو پہلی کتاب عقیدے کی اس عمت میں قرآن کے بعد عقیدے کی پہلی کتاب جو سب سے پہلے لکھی گئی وہ ہے فقی اکبر اس فقی کس سے صغیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ سے ہر گناہ سے جو کہ خطیہ کا معنی گناہ نہیں کیا جائے گا خطیہ کا معنی گناہ نہیں کیا جائے گا نبی گناہ سے پاک ہے خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ وہ کبیرہ ہو فہاشی سے پاک کفر سے پاک مگر امام ابو حنیفہ نے کہا ان سے یعنی بعض سے لگزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں اب یہ کوئی امام ابو حنیفہ یعنی ایت کا ترجمہ کر رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں اپنی طرف سے قرآن و سنت سے سمجھ کے ایک اقیدہ لکھ رہے ہیں اپنی طرف سے لکھا ہے لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں ہے تو یہ لوگ بتائیں کہ چودہ صدیوں میں کتنے تھے جنہوں نے اہل حق میں سے امام ابو حنیفہ پر اس ورہ سے فتوہ لگا دیا ہو کہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہ خطائی ہیں یہ نبیوں کی خطا مانتے نبیوں کا زم گناہ نہیں مانتے خطا مانتے اور مانتے کہ عقیدے میں لکھا ہے کہ یہ پڑے امت قیامت تک کہ نبی معصوم ہیں معصوم ہیں معصوم ہیں عصمت برحق ہے لیکن معصوم ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا زل لات و خطیع تن کتنا اصل دین سے لوگ ہٹ چکے ہیں جو روافظ نے گھڑا اس کو عوام میں پھیل آیا ان کے کنوں تک وہ پہنچا اپنی کتاب پڑی اپنا دین پڑا نہیں اور اگر اس کسی نے پڑا ہے تو اس سے پوچھنا یا بیٹھ کے سن لینا گستا کی سمجھا ہم نے مسئلے کی آغاز میں ان لوگوں کو دعوت دی تھی یا اپنی سناو میری سنو اسی نوے افراد کے کھانے کا انتظام کیا آپ نہیں گئے تھے میں نے بلایا تھا ان کو دو دن پہلے لسپ تیار ہوئی تھی اور اس میں تہہ تھا کہ یہ سارے آئیں گے اپنی سنائیں میری سنیں گے وقت مغرب کے بعد کا تیہ ہوا تھا ان کے ساتھ کچھ شامل وہ تھے جن سے من حدی شیطانوں کا رابطہ تھا اور ان سے ان کے بڑے شیطان اور روافظ کا رابطہ تھا یہ ٹیم سے پہلے چلے گئے ہم نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی جگہ اتنی شاندار اے سی لگا کر نشست تیار کھانا تیار ہو رہا ہے میں وہ لکھ رہا ہوں جو میں نے ان کو پیش کرنا ہے لیکن اوپر شیطان ان کو کہہ رہے تھے جاؤ ہاتھ لگا کے واپس آو میں نے کہا بیٹھو کیونکہ تیہ تھا تین شخصیات کے ساتھ مذاکرہ ہوگا آپ اپنی دلائل پیش کریں میری سنے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے کہا ناسننی ہے ناسنانی یہ لفظ ریکارڈ پر ہے آئے کیا لینے ہو ناسننی ہے ناسنانی ہے ناسننی ہے ناسنانی ہے اب اسے میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں میں نے کہا نہیں میری سنو تو سہی اپنی سنا تو سہی کیا سنانا چاہتے ہو نہیں میری تو بات نہیں انہوں نے کہا تھا لفظ بدل دو لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے میں نے دوسرے دل بدل دی ریکارڈ پر ہے میں نے لفظ بدل دی یہ ضد کی نہیں بدلے لفظ ریکارڈنگ موجود لیکن ان کو اتنا دبایا ہوا تاریف حض نے بدلے ہوئے لفظ بھی ان کو سننے کا ٹیم نہیں تھا سب سے پہلے تو اگر بات کرنی یہ چیز اس کا ماہ قبل سنو پہلے کیا ہے میں نے ان کے جواب میں ساڑھے پانچ چھے گھنٹے تقریر کی ہے اس ملونہ کے جواب سنسیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے کوئی گالیاں دی تھی میں اس کا جواب دے رہا تھا تم نے تو دیا نہیں یہ پاکستان میں صرف مجھے شرف حاصل ہوا میں نے دیا تو سن تو لو پہلے کیا ہے اب کتنا بڑا بندہ ہو استاذ ہو پیر ہو جب ایک جملہ کاٹ اس کو بتایا جو اس کو پتہ ہی نہیں پہلے اس کے کیا ہے تو کیا کہہ سکتا انہوں نے روافظ کا نتیجہ مانا اور تہہ تھا کہ بیٹھو گے سنو گے یہ بھاگتے بھاگتے گئے حالانکہ یہ ایک اخلاق کا پہلو ہے ایک دیانت ہے امانت ہے مہمان گئے ہو جہاں بیٹھائیں بیٹھو یا تو بیٹھنے کی جگہ چھینہ ہو کھانے کا احتمام ہے بیٹھنے کی جگہ مغرب کے بعد گفتگوی شروع ہونی ہے یہ اثر کے بعد آدھے ساتھی پیچھے چھوڑ کے یہ بھاگے کہ ان کو وہ بار بار فون کر رہے تھے پیچھے اور جب میں لکھ رہا تھا میرے پاس جام بیٹھا تھا چلے گئے میں نے کہا کہ میں نے لفظ تو بدل دیئے تو پھر نہیں کہہ کہ وہ جو پہلے تھے میں نے کہا اگر کہو کہ پہلے غلط تھے تو میں امام ابو نیفہ کو غلط کیسے کہوں میں امام احمد رضا بریلوی کو غلط کیسے کہوں میں چودہ صدیوں کے اماموں کو غلط کیسے کہوں میں نے کہ ابھی تم یہاں سے بہر نکلو گے تو فتوہ دوری دنیا میں چلے گا کہ آج سننی بھی رافضی بن گئے کیونکہ رافضی تو مانتے ہی ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو نبیوں سے امچا آج سننی بھی مان گئے ہیں کہ نبیوں سے تو ان کے تو ابھی جو کہتے ہو پھر کر لیتے دو باتیں میں نے کی یہ کان بند کر کے نہیں نہ سنیں گے نہ سنائیں گے یہ دین ہے دین ہے اب کچھ پڑے ہوئے نہیں کچھ شاہ شاہ تھوڑ تھوڑا پڑے ہوئے ہیں اور یہ مسئیبت ہے لفظ معصوم محفوظ کا بولتے ہیں محفوظ ہیں لیکن مانتے معصوم ہیں آگے لفظ جو تشریح میں لاتے ہو سب وہ ہے اس پر اب میں ایک انشاءاللہ مستقل سمینار کروں گا لیکن یہ اب اگر کسی مزدور کا بیٹا ایم بی بی ایس بن جائے اور نواب کا بیٹا جاہل رہ جائے اور کوئی قریب المرگ انسان علاج کے لئے آ جائے نواب کا بیٹا کہے میں نواب کا بیٹا ہوں تو مزدور کا بیٹا نسخہ تو نہیں لکھے گا اگرچہ میں ایم بی بی ایس میں سے ایم میں پہلے حساب بھی نہیں بنا لیکن میں نواب کا بیٹا ہوں تو پڑھنے کے وقت پڑھا نہیں اب کہتا ہے نسخہ ہم لکھیں رہورس میں شاہ بازی اب ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں میں پچھتر گھنٹے کے دلائل دے چکا ہوں یا ایت تک ایک دلیل کا چھباب نہیں دے سکھ ان سے کوئی جا کے پوچھ لے کہ فقہ اکبر تمہارے پاس بھی درس میں ہوگی امام ابو حنیفہ نے نبیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ نبیوں سے خطائیں ہوئیں تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ پہ کیا حکم لگتا ہے ان کو اس وقت میں جیل میں ڈالا گیا تھا یہ لکھنے پر انہیں گمرا کہا گیا تھا یہ لکھنے پر انہیں خطائی کہا گیا تھا آل حق کی بات ہے بات پرستوں نے تو کہا آل حق میں سب نے سلام کیا امام کو چوم ان کے قدموں کو اور احترام سے کہ انہوں نے ہمیں دین بتایا اچھا اب یہ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اتنا بھاری لفظ خطا کا تو یہ امام بنیفہ نے پر کیوں لکھ دیا وہ ننیسلی لکھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے قرآن میں تو پھر لفظ نے خطا چلو لکھا ہوا تو ہے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے تو کیا اس کا مطلب بھی خطا ہی لکھا ہوا ہے توجہ کرنا خطا آج جب کوئی دلیل نہیں کوئی جواب نہیں کہتے ہیں ہم تو عدب والے ہیں تو امام ابو انیف بھی عدب تھے ہم عدب احترام والے ہیں ہم اس لئے کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے تو امام ابو حنیفہ کو پتا نہیں تھا کہ جو لفظ سجدہ پاک کے لئے ناپسندیدہ ہے تو وہ نبیوں کے لئے پسندیدہ کیوں ہے پھر ایک نبی کی بات نہیں انبیاء کہا پھر ایک خطا کی بات نہیں خطیات کہا ہم عدب والے ہیں چل عدب کی بڑی ریلوی اب دیکھو کتنا عدب کی آپ بابیوں دیوبنیوں کے ترجمے دیکھ لو اور آل حضرت کا دیکھ لو پتا چلتا ہے کہ واقعی عدب والی ذات ہے لیکن آج لگتا یہ شاید ان سے بھی آگے عدب والے ہو گئے اب دیکھو جب قرآن میں آیا وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهِ اب قرآن میں تو مَكَرَ اللَّهِ آیا باقی سب نے یہ ترجمے کہ اللہ نے مَكَر کیا اللہ نے مَكَر کیا اللہ نے مَكَر کیا مَازَ اللَّهِ امام نے کیا کہا آپ نے فرما مَاکَرُو کافروں نے مَكَر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف یا ان کے حلاق کی خفیہ تدبیر فرمائی خفیہ خفیہ تدبیر فرمائی لفظ مَكَر اگرچہ قرآن میں تھا لیکن اگر مردو والوں کو جب سمجھانا تھا تو وہ بات تو منصوب ترجمے والے کی طرف ہوگی جس طرح آپ سارے کہتے ہیں کہ فلاں نے غلط ترجمہ کیا اس نے توہین کر دی اس نے یہ کہا اللہ نے مَكَر کیا تو کیونکہ ترجمے والے کی طرف منصوب ہوگی بات اگرچہ کلام اللہ کے لئے ترجمہ تو یہ کر رہا ہے نا تو آل حضرت پار گزرے تو جیسے یہ شان ہے اللہ کی یہاں آل حضرت پار گزرے تو نبیوں کی شانوں کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی آل حضرت پار گزر گئے نبیوں کے شانوں کے بارے میں بس لفظ دال عام اس کا معنی گمراہ ہوتا ہے اب آل حضرت نے ترجمہ کیا دوسرے لوگ بد مذہب گمراہ ہی کرتے رہے ترجمہ لیکن آل حضرت نے کہا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف را دی یعنی لفظ دال کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے آل حضرت رحمت اللہ نے وہ کیا جو عدب والا ہے لفظ زمب آیا تو ترجمہ وہ کیا جو عدب والا ہے لفظ عصا آیا ترجمہ وہ کیا وعصا آدم ربہ فغوا اپنے رب کی حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے معصیت کی انہوں نے نافرمانی کی یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہوئے تو میرے بھائیو قرآن میں ایک جگہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی کی طرف خطا کی بھی نسبت ہے یہ مسئلہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو آلہ حضرت جب اس جگہ پہنچے وہ امام جنہوں نے اللہ کی طرف جو قرآن میں مکر کی نسبت تھی اس کے لحاظ سے بیان کیا لفظ مکر کے لحاظ سے اس کی وضاحت کی اور ایسے ہی غوایت کے لحاظ سے اسا کے لحاظ سے زم کے لحاظ سے ہر جگہ یہ ذمہ داری کہ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں میری طرح مرسوب ہوگا لہذا کوئی بے عدبی والی بات نہیں ہونی چاہیے یہ امام عدب نے لکھا اب خطا کا ترجمہ امام عدب نے کیا کیا یہ ان کے دعوت ہے قیامت تک کے لیے اب بخاری میں حدیث ہے مسلم میں حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا رب انبیاء مسلم کو بلائے گا تو یعنی جب امتیں جائیں گی کہ ہماری سفارش کرو تو وہاں لفظ ہے اب بخاری تو مٹا نہیں سکتے ہاں دشمن کہیں کہ یہ خطائی ہے بخاری فَيَذْكُرُو خَتِعَتَهُم وہ نبی اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے اپنی خطیہ کا خطا کا ذکر کریں گے وہ نبی اب یہ لفظ جو موجود ہے اس کا ترجمہ اگر خطا کے علاوہ کچھ ہے تو پھر تو خطا امام بخاری کی طرف بیعدبی پھر اثر تو حدیث سرکار کی ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ خود قرآن میں ہے قرآن کے اندر یہاں ذکر کیا ہے قرآن کے لحاظ سے اب یہ دیکھو یہ ترجمہ اس آیت کا کہ رب ذل جلال کی عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں یہ ان کی شان میں ان کا قول ہے جو بشکل آیت موجود ہے سورہ شعرہ میں آیت نمبر 82 ادھیان سے سننا والذی اطماؤ این یغفر لی خطیعت یوم الدین والذی اطماؤ این یغفر لی خطیعت یوم الدین کہ وہ اللہ وہ ہے جس کے بارے میں مجھے آس ہے وہ بخش دے گا قیامت کے دن کیا بخش گا خطیعت لفظ سمجھ آرہا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں خطیعت اب آلہ حضرت نے یہاں ترجمہ کیا کیا جو کہتے ہیں ہم عدب والے ہیں کہ آلہ حضرت بیدوی والے یہ لفظ لکھا ہے اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا یہ آلہ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں بات کی اس حضرت برہیم علیہ السلام کی چلو آیت میں جو آیت ہے وہ تو ہے ترجمہ میں اللہ کے انبیاء علیہ مسلم کی طرف یہ نسبت کہ اگر اس لفظ کے اندر توہین ہوتی بیدوی ہوتی تو آلہ حضرت کی ترجمہ میں لے آتے یاد ان لوگوں کا گھڑا ہوا یہ فتنہ ہے ہاں یہ کہیں کہ کسی کے لیے جایز نہیں کہ نسبت کرے انبیاء علیہ مسلم کی طرف ان لفظوں کی اپنی طرف سے لیکن جب عقیدہ بیان ہوگا عقیدے کی آزمائش ہوگی عقیدے کا امتحان ہوگا جس وقت یہ آیات کا معاملہ ہوگا اس وقت اب امام احمد رضا بریلوی سے بڑا دوالا کون ہے یا تو یہ ثابت کریں کہ خطیعتی کا ترجمہ انہوں نے خطائیں نہ کیا ہو اگر کیا تو امام احمد رضا کو خطائی کہوگے کوئی شرم کرو حیاء کرو امام ابو حنیفہ کو خطائی کہوگے یا اس کا جواب دو قیامت تک الٹے لٹک کے مر جائیں گے مگر اس کا جواب نہیں دے پائیں میں قرآن سے دکھا رہا ہوں میں بخاری سے دکھا رہا میں مسلم سے دکھا رہا یہ اصول اور عقیدے کی کتاب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کوئی ان سے جا کے پوچھ لے کہ فق اکبر میں امام صاحب نے کیا لکھا ہے اس کا جواب دو چلو تصویہ کا تو آج تک نہیں آیا تو یہ حقیقت ہے جس کی بنیاد پر یہ میں نے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين